اگر ہم نے کٹنگ لگا کہ فری میں پودے نہیں تیار کیے تو پھر ہمیں ویٹ کرنا ہوگا پورے ایک سال یعنی اگلے ایک سال تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا فری میں دھیر سارے پودے بنانے کے لیے یعنی پیسے بچانے کے لیے اور فری میں گارڈن تیار کرنے کے لیے ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب بہت بہت اچھے سے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ جاتے ہوئے بارس کے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی بھی آپ کے پاس کچھ سمیں ہے جو کیا فری میں پودے تیار کر سکتے ہیں کٹنگ سے دھیر سارے پودے تیار کر سکتے ہیں سپٹنبر کا منت بارس کا موسم کا لگ بھگ لاشٹ منت ہوتا ہے اس کے بعد ونٹر سٹارٹ ہونے لگتا ہے ٹھنڈ آنے لگتی ہے اور برشاد کا موسم نکلتے ہی ہم پھر دوبارہ پودے اس سال کم سے کم گرو نہیں کر سکیں گے اور کٹنگ سے فری میں تیار کرنے کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے جہاں کہ ہمیں بلکل وی انویسٹ نہیں کرنا پڑتا ہے اور ہمارے پاس بہت سارے پودے ہو جاتے ہیں تو جو گارڈن لورز ہیں پلانٹ لورز ہیں انہیں پتہ ہے کہ کس طرح کتنا مزہ آتا ہے ہمیں جب ہم بغیر پیسے خرچ کیے ہم دھیر سارے پودے تیار کر لیتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر آپ نے ابھی تک پودے کٹنگ سے نہیں گروہ کیے ہیں تو آپ ابھی بھی کٹنگ سے دھیر سارے پودے گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ابھی بھی کافی ٹائم ہے کٹنگ سے پودے گروہ کرنے کے لیے تو فرنس سب سے پہلے تو فرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سدہ بہار کا پودا اسے آپ کٹنگ سے اگر گروہ کرنا چاہیں تو اس ٹائم گروہ کر سکتے ہیں اس کی اگر آپ کے پاس ہائیبریڈ والی ویرائیٹی ہے تو وہ بھی اور اگر دیسی والی ویرائیٹی ہے تو اسے بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں نیکسٹ فرنس ہیویسکس کا پودہ ہے آپ اسے ابھی اس ٹائم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ہائیبریڈ والا ہے تو آپ ہائیبریڈ والا بھی گروہ کر سکتے ہیں یا فی دیسی والے بھی پودے گروہ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنس یہ مانڈا ویلا کے پودے کو بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں یہ پودہ بھی کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اس کی جو اوڈی سٹیم ہوتی ہے یعنی تھوڑی سی جو تھک سٹیم ہوتی ہے اسے کٹنگ سے اگر گروہ کریں گے تو وہ بہت ہی جلدی گروہ ہو جاتی ہے تو اس پلانٹ کو بھی آپ ابھی اس ٹائم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنس آپ دھیر سارے کروٹون کے پرانٹ ابھی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کٹنگ بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہے حل فلال میں نے بھی کافی سارے کٹنگ اور بھی لگائے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے میں نے کافی ساری کٹنگ لگائی ہے تو کروٹون کی پلانٹ کی کٹنگ آپ نے نہیں لگائی ہے تو فٹا فٹ سے دھیر ساری کٹنگ لگا لیجیے اس کے بعد فرنس آپ ڈیویل بیک بون پلانٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت سا پلانٹ ہے جو کی سپرنگ سیزن میں بہت ہی خوبصورت سے اس میں فول آتے ہیں اس کے بعد فرنس آپ کولیس کے پودے کو کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم کولیس کی گروہ کافی فاسٹ ہوتی ہے اسی لیے فٹا فٹ سے کولیس کی تھیر ساری کٹنگ گروہ کر لیجیے جسے کہ آپ کے ونٹر گارڈن بھی اور آنے والا سمر گارڈن بھی نیکس سمر گارڈن بھی کافی زیادہ خوبصورت بن سکے اگر آپ نے ہینگنگ باسکٹ ابھی تک تیار نہیں کیا ہے تو ایک خوبصورت سا ہینگنگ باسکٹ آپ تیار کر سکتے ہیں اس ٹائنگل ہارٹ پلانٹ کے ساتھ تو فٹا فٹ سے ٹائنگل ہارٹ کی چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگا لیجی جسے کہ آپ کے گارڈن میں زندر سا ہینگنگ باسکٹ بن کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد فرنس آپ دھیرے سارے لالسا کے پودے کو بھی گروہ کر سکتے ہیں تو فٹا فٹ سے آپ لالسا کے کٹنگ کو بھی اس ٹائم گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ کٹنگ سے لالسا کے پودے بھی بہت ہی جلدی گروہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد فرنس آپ گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لاشٹ یا کے کرسن تھمم کے پلانٹ ہیں تو آپ فٹا فٹ سے کرسن تھمم کے پلانٹ کی بھی کٹنگ اس ٹائم گروہ کر لیجی کیونکہ آنے والا ونٹر سیزن آپ کے گارڈن میں دھیر ہو فول دے گا دھیر ہو فول کھلائیں گے اور یہ کرسن تھمم ونٹر سیزن کے سب سے پہلے کھلنے والا فولوں میں سے ایک ہے اسی لئے اگر آپ کے پاس پرانا پودا ہے تو آپ اسے کٹنگ سے ابھی اس ٹائم گروہ کر لیجیے اس کے بعد جیڈ پلانٹ اگر آپ کے پاس ہے تو ونٹر میں جیڈ پلانٹ کی کٹنگ ہم نہیں لگا پاتے ہیں کیونکہ اس کے گروہنگ جانسے ونٹر میں کافی کم ہو جاتا ہے اس لئے جتنی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں آپ اس ٹائم لگا لیجیے جسے کہ آپ کے پاس دھیر سارے جیڈ کے پلانٹ تیار ہو جائیں اسے آپ ہینگنگ باسکٹ تیار کر سکتے ہیں ٹوپیار ہی تیار کر سکتے ہیں دھیر سارے پوٹ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایسا پینسل کیکٹس کو بھی اس ٹائم چاہیں تو کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں پھر ایسے تو کیکٹس کا پودا ہر موسم میں گروہ ہو جاتا ہے لیکن جو فاسٹ گروہ ہوتی ہے وہ بارس کے موسم میں ہی ہوتی ہے فیڈ فرنس جاتے ہوئے بارس کے موسم پر فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بوگن بیلا کے پلانٹ کی کٹنگ جرور ہی گروہ کر لیجئے کیونکہ ونٹر سیزن آنے کے بعد بوگن بیلا کی کٹنگ کو آپ نہیں گروہ کر پائیں گے اور بہت اچھے پھول اس پلانٹ میں آتے ہیں ویتاؤٹ کیئر تو اس پلانٹ کو بلکل بھی نہ چھوڑیں بلکل بھی مس نہ کریں اس پلانٹ کو جرور ہی کٹنگ سے گروہ کر لیجئے اس کے بعد فرنس یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہے میرے پاس بوش کلوگ وائن جس میں ابھی آنے والے موسم میں بہت اچھی سی فلاورنگ ہونے والی ہے جیسے موسم بدلتا ہے گرمیوں سے تھنڈ کی اور موسم جاتا ہے تب اس میں بہت اچھی سی فلاورنگ ہوتی ہے اسی لیے یہ ابھی ایک دم سے رائٹ ٹائم ہے اسے کٹنگ سے آپ بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں تو اسے بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر لیجئے اگر آپ نے چمپا کے پودے کو ابھی تک گروہ نہیں کیا ہے فرنس فٹا فٹ سے آپ اس کی کٹنگ گروہ کر لیجئے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا سمیں ہے کیونکہ وینٹر میں چمپا کا پودہ دارمنسی میں چلا جاتا ہے اسے لیے تب آپ کٹنگ اس کی گروہ نہیں کر سکیں گے اس لیے فٹاک سے ابھی گروہ کر لیجئے اس کے بعد فرنس میکسکن پیٹونیا اس کی بھی ایک پلانٹ آپ دھیر سارے اس ٹائم گروہ کر سکتے ہیں چاہے جتنے پودے اس ٹائم آپ اس کے تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگایا ہے تو لگا لیجئے یہاں بھی ریکھیں گے یہ ہے فرنس یہ بہت ہی کوشلی آتا ہے اور دیکھنے میں کافی خوبصورت ایک اورنمنٹل پلانٹ ہے تو اسے بھی آپ کٹنگ سے اس ٹائم لگا لیجئے کیونکہ یہ بھی اس ٹائم بارس کے موسم میں بہت ہی جلدی کٹنگ سے لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ جو آپ بڑا والا پودہ دیکھ رہے ہیں جو کی ہے میرے گارڈن میں بہت ہی خوبصورت فولو والا پودہ جو کی گوری چوری کا پودہ ہے جسٹ اس کے فول اب کھلنے ہی والے ہیں تو اس پودے کو بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ میں سیٹس آ رہے ہیں تو آپ سیٹس سے بھی گروہ کر لیجئے ادروائز آپ اسے کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں پھر اگلا پودہ ہے فرنس یہ تھوڈا کا پودہ جو کی کافی خوبصورت پودہ ہوتا ہے اور کافی کاشلی پودہ بھی ہوتا ہے تو اس پودے کو بھی آپ اس ٹائم گروہ کر سکتے ہیں جس کی گروہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی سٹارٹ ہو چکا ہے کافی اچھی گروہ رہی ہے تو تھوڈا کے پلانٹ کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگایا ہے تو فٹا فٹی سے بھی لگا لیجئے اس کے بعد فرنس اگر آپ نے کڑی لیپس کے پودے کو نہیں لگایا ہے تو کڑی لیپس کے پودے کو بھی لگا لیجئے اگر اس پودے میں ابھی آپ کے سیٹس بن رہے ہیں پاس یہاں پہ دیکھیں گے پنگ ٹکوما ہے اس ٹائم کافی اچھی فلاورنگ پہ ہے اور دھیر سارے برڈ سے بھی اس میں آ رہے ہیں یعنی آنے والا موسم اس کا بہت ہی اچھی فلاورنگ کرنے والا موسم ہے تو اگر کٹنگ نہیں لگایا ہے اپنے تو آپ اس کی کٹنگ لگا لیجئے کیونکہ یہ پودے بھی بہت ہی آسانی سے کٹنگ سے لگ جاتا ہے اس کی جو یہ نوڈ ایڈیا ہوتی ہے یہ جو گانٹھے بنی بھی ہوتی ہے اسی سے اس کی پودے کی کٹنگ بہت ہی جلدی چل جاتی ہے تو اس کی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس ٹائم فٹا فٹ سے لگا لیجئے اس کے بعد فرنس آپ یہ والا پودہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مدو کامنی کا پودہ اسے بھی آپ اس ٹائم کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گروہ کل سکتے ہیں اگر آپ کے پودے میں دھیر سارے سیٹھ بنے ہوئے ہیں تو آپ اس پلانٹ کو سیٹھ سے بھی گروہ کل سکتے ہیں پھر فرنس آپ کنیر کہ پودے کو بھی کر سکتے ہیں سف کے لئے پودےGu fulfil کے سلام quien od سفیغی ٹیلف وii سنڈر ڈھیور سانے دن Energères ویڈ complete لیسان ویڈ جسٹا کے قرص دین جسٹا ہے جب آپ اپنے دنچ سے پودے توسسل کے لئے ہے توابان بخورے ناوری ال comrijر ہے اور ایک سےENS دو چاہتے ہیں مجرد چاہتے ہیں تو آفٹا فٹ سے ابھی رات رانی کے پودے کو بھی کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والا جو موسم ہے اس موسم میں اب لگاتار اس پودے میں فلاورنگ ہونے لگے گی میرے اس پودے میں ایک بار ہو کے جا چکی ہے اب دوبارہ سے یہ پلانٹ پھر سے دیکھ سکتے ہیں آپ گروہ میں آ رہا ہے تو اس میں پھر سے فلاورنگ ہونے لگے گی کچھ ہی ٹائم کے بعد پھر اگلا جو پودہ ہے فرنس دیکھ سارے طریقے کے جو ہیچ پلانٹ ہوتے ہیں اسے بھی اب اس ٹائم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں کافی خوبصورت لگتا ہے چھوٹے چھوٹے پوٹ میں لگا کے گارڈین کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہیچ پلانٹ بہت ہی اچھا پودہ ہوتا ہے اس کے بعد فرنس اگر آپ نے سویٹ پوٹائٹو وائن کو کٹنگ سے نہیں لگایا ہے اور آپ کا پودہ اگر کافی لمبا اور لگی سا ہو گیا تو فٹا فٹ سے اس کی دھیر ساری کٹنگ لگا لیجئے کیونکہ کافی بار ہمیں جس سے پتا چلتا ہے کافی بار دیکھا جاتا ہے کہ سویٹ پوٹائٹو وائ جب بہت زیادہ لیگی ہو جاتا ہے تو یہ پودہ خراب ہو جاتا ہے لیکن نیو نیو کٹنگ جو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے تو اسی لیے فٹا فٹ سے کٹنگ لگا لیجئے جیسے کی میں نے بھی لگا رکھی ہے اس کے بعد فرنس اپ وانڈرنگ زیو کے پلانٹ کی بھی دھیر ساری کٹنگ اس ٹائم گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اسپرگس کا پلانٹ ہے اور اسے آپ ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹائم اسپرگس کے پلانٹ کو بھی ڈیوائٹ کر کے گروہ کر سکت ہیں آپ کے پاس اگر بی بی سن روز کا پلانٹ ہے تو فرنس آپ بی بی سن روز کی بھی کٹنگ اس ٹائم گروہ کر لیجئے دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی سارے پھول اس میں کھلتے ہیں ابھی کیونکہ تورت ہی بارش ہو کے گئی ہے اس لئے سارے پھول مرچا گئے ہیں جیسے ہی تھوڑی سی دھوپ نکلے گی پھر سے یہ پھول کھل اٹھیں گے پھر فرنس اگر آپ کے پاس الامانڈا کا کوئی پودہ ہے تو آپ اسے بھی کٹنگ سے گروہ کر لیجئے اس ٹائم بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور بہت ہی آسانی سے آپ اسے کٹنگ سے گروہ کر سکیں گے اس کے بعد فرنس آپ کے پاس اگر چاندنی کا پودہ ہے تو آپ اسے بھی اس ٹائم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں پراجیتہ کے پودے کے اگر آپ نے سیٹس رکھ رکھے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے دھیل سارے میری پلانٹ میں سیٹس بن رہے ہیں اگر آپ نے سیو کر کے رکھا ہے اور لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹائم لگا سکتے ہیں کافی اچھی گروہ ہوتی ہے کافی فاسٹ گ پورے ایک سال کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودہ میرا کافی خوبصورت ہو گیا ہے اور ڈھیڑوں پودے اس میں بن گئے ہیں تو آپ نے پتھچٹا کے پلانٹ کو اگر ابھی تک گروہ نہیں کیا ہے تو اس پلانٹ کو بھی گروہ کر لیجیے بہت ہی اچھا ریزلٹ اس ٹائم آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد فرنس اگر آپ نے سیفلیڑا کے پلانٹ کو کٹنگ سے گروہ نہیں کیا ہے تو فرنس اسے بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر لیجیے بہت ہی جلدی یہ باری سے موسم میں کٹنگ سے لگ ج کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹنگ سے لگایا تھا اور بہت ہی اچھا سا ریزلٹ اس کا نکل کے آیا ہے اور کافی خوبصورت لک بھی آ رہا ہے بہت ہی اچھا سا ریزلٹ اس پر مل سکتا ہے آپ کو کٹنگ سے لگانے کا کیونکہ کچھ ہی ٹائم کے بعد جب ونٹر سیزن آ جائے گا تب آپ کے پاس یہ اوپشن نہیں ہوگا کہ آپ کٹنگ سے پودے تیار کر سکتے ہیں اس کے پاس سنگونیم کے پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے آپ کے پاس اگر سنیک پلانٹ ہے تو آپ اسے ڈیوائیڈ کر کے ڈھیر سارا ابنا سکتے ہیں یا پھر آپ کٹنگ سے لگانا چاہتے ہیں تو پتیوں سے بھی سنیک پلانٹ کو بہت ہی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لگایا ہے اور اس کی گروہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ٹرٹل وائن پلانٹ کو بھی فرنس آپ اس ٹائم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی فاسٹ گروہ ہونے والے پلانٹ میں سے ایک ہے اور دیکھنے میں دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو ٹرٹل وائن کو بھی آپ اس ٹائم لگا لیجئے دھیر سارا پودہ تیار کر لیجئے فرنس آپ منی پلانٹ منی پلانٹ کو تو بلکل بھی میس مت کریے اس ٹائم بہت ہی اچھی گروہ ہوتی ہے منی پلانٹ میں بہت ہی فاسٹ گروہ ہوتی ہے تو اسے بھی آپ کٹنگ سے لگا لیجئے کیونکہ بہت ہی اچھی گروہ آپ کو دکھنے کو ملے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی گروہ میرے منی پلانٹ میں ہو رہا ہے تو منی پلانٹ کی کٹنگ آپ جتنا چاہیں اس ٹائم تیار کر سکتے ہیں دھیر سارے پودے بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے کافی سارے پودے ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کو ابھی بھی ہم اس کی کٹنگ لگا کے دھیر سارے پودے تیار کر سکتے ہیں اور فری میں ہم اپنا ایک خوبصورت سا گارڈن بنا سکتے ہیں تو فرنس ابھی بھی سمیں ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی ہمارے پاس کافی سمیں ہے تو اس سمیں کو یوز کریے اسے جانے نہ دیں اور فٹا فٹ سے دھر سارے کٹنگ تیار کر لیجئے تو فرنس یہ تھا آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہو پسند آیا تو پلیس وینڈ ایک لائک جرور کریے اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیے فرنس تو پلیس پلیس اسے سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں بیل بٹن بھی دمائیں جسے کے آگے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچے تو فرنس ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں نہیں کسی انٹرسٹنگ سی جانگاری کے ساتھ اوکی دن بائی